تاریخ گفٹ اینڈ اسلامیک آرڈیو ویڈیو سینٹر تاریخ گفٹ اینڈ اسلامیک آرڈیو ویڈیو سینٹر تین کارلائل روڈ نرس تنفیہ مسجد بریٹ فور آرڈ ٹیلی فون 480327 اور 775721 تاریخ گفت اینڈ اسلامیک آرڈیو ویڈیو سینٹر بسم اللہ الرحمن الرحیم ألا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الَّذِينَ آمَنُوا وَكَانُوا يَتَّقُون لَهُمُ الْبُشْرَى وَفِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ صدق الله مولانا العظیم ان اللہ وملائکته يصلون على النبي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا حاضرین محترم علماء درامی قدر دور و نزدیک سے تشریف لائے ہوئے باشعور اور بازوق افراد یہ محفل حضور سیدِ عالم جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سیرتِ پاک اور آپ کی سورتِ پاک صحابہِ کرام اہلِ بیتِ عزام اولیاءِ امت اکابر فقہاء محدثین کے حوالے سے جستہ جستہ اپنے اپنے مقام پر سب لوگوں کا ذکر ہوگا بعض لوگ کہتے ہیں کہ تقریر کا کوئی موضوع خاص ہونا چاہیے ایک صاحب نے مجھے یہی کہا کہ آپ موضوع سے ہٹ جاتے ہیں اور موضوع پر گفتگو کیا کریں میں نے کہا کہ میں اپنے آپ کو مبتدی سمجھتا ہوں منتحی نہیں سمجھتا لیکن کچھ نصر بھی لکھ لیتا ہوں کچھ بول بھی لیتا ہوں سوچ سمجھنے سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بھی اللہ نے عطا فرمائی ہے آپ کو ایک سب سے بڑی کتاب کا حوالہ دیتا ہوں اور یہ پوچھتا ہوں کہ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے متعین کریں کہ قرآن مجید کا موضوع کیا ہے اس سے بڑی کوئی کتاب آئی ہے تو موضوع احادیث مبارکہ کا موضوع خاص متعین فرمائیں افصح العرب والعجم سے زیادہ موضوع کون جانتا تھا اللہ جو انسان کا خالق ہے زبان کا خالق ہے اس سے زیادہ موضوع کون جانتا ہے لیکن آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ قرآن اور سیرتِ طیبہ کا جو موضوع ہے وہ ہدایت ہے ایک موضوع ہے ہدایت مختلف پیرایا ہائے اظہار میں اللہ نے نو انسانی کی ہدایت فرمائی ہے کبھی اس طریقے سے کبھی اس طریقے سے کبھی جلال سے کبھی جمال سے کبھی جنت کی طرف رغبت دے کر کبھی جہنم سے ڈھرا کر تو مختلف طریقوں سے انسان کو سمجھانے کی کوشش کی ہے تو ثابت یہ ہوا کہ جس طرح انسان سمجھیں اور معاشرے میں جو خرابیاں ہوں ان کی نشان دہی کرنا اور دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھنا دکھتی ہوئی رگوں پر ہاتھ رکھنا اور اس پر بانتے کرنا یہی موضوع ہے کبھی جو خرابیاں ہاتھ رکھنا ہاتھ رکھنا ہے نارے بہت لنبے نہ لگائیں نعرے تکبیر اور رسالت میں کوئی دوسرے نعروں کا منکر نہیں ہوں لیکن وقت ضائع ہوتا ہے اللہ کے بعد اللہ کا رسول بس باقی سب اسی میں آگئے ہیں ویسے بھی کہتے ہیں نا اللہ بس باقی حوث تو یہ سب چیزیں ایک اس کا موضوع سے تعلق ہے جہاں آپ بات کر رہے ہیں یہاں بڑے بڑے اہل علم لوگ تشریف فرما ہیں اور مجھ سے پہلے میرے محترم جناب عرفان شاہ صاحب مشہدی نے خطاب فرمایا اپنا اپنا اندازے بیان ہوتا ہے اور جس خوش اسلوبی سے علمی نکات اور نازک موضوعات پر شاہ صاحب عالمانہ انداز میں بولتے ہیں اس دور میں یہ میں کوئی خوش آمد نہیں کر رہا ہوں خوش آمد کی میری عادت ہی نہیں ہے تو میرا خیال ہے کہ میں چونکہ خود بھی درس نظامی کے مراحل سے گزرا ہوا ہوں اگرچہ یہ حاضر سروس لوگ ہیں لیکن میں گزرا ہوا ہوں کوئی اجنبیت مجھے محسوس نہیں ہوتی کچھ نہ کچھ اہل علم کی باتیں سمجھ لیتا ہوں تو اس دور میں ان کا وجود غنیمت ہے انیس نے کہا تھا نا میری قدر کر اے زمین سخن میری قدر کر اے زمین سخن تجھے بات میں آسمان کر دیا تو یہ بات میں آسمان کرنے والے لوگ ہیں کچھ ایسے لوگ بھی ہیں جو اتنی علمی گہرائی نہیں رکھتے لیکن علمی مباحث پر گفتگو کا انہیں شوق ہوتا ہے تو ان کو ایسے مباحث کے چھیڑنے میں جلدی نہیں کرنی چاہیے کیونکہ اس کے لیے اے ماں کے نظر اور انہماک کے تام چاہیے مکمل اور دستر اور ید طولہ چاہیے ہر شخص محقق بنتا ہے کوشش کرتا ہے ہمارا صوفی شاعر مرزا بیدل کہتا ہے کہ موج و کف مشکل کہ گردد محرم کار محیط عالم بے تاب تحقیق است و استعداد نیست موج سطح پر رقص کرتی ہے سطح سمندر پر کف جو ہے وہ جھاگ ہے وہ بھی سطح کی چیز ہے اب ان کے دل میں بھی شوق اگر پیدا ہو جائے کہ ہم دریاء کے میں غوتہ لگائیں اور نیچے جا کر موتیوں کا پتہ کریں کہ یہاں کیسے کیسے موتی ہیں تو یہ موج کے لیے بھی ناممکن ہے اور جھاگ کے لیے بھی ناممکن ہے کیون کہ ان کا جو رقص ازدراری ہے وہ اس کا تعلق سطح آپ سے ہے رقص ازدراری اختیاری نہیں ازدراری تو اس کا تعلق سطح آپ سے ہے میں آؤں گا پنجابی کی طرف بھی آؤں گا یہ ذرا اینجی اس میں بھی بہتر ہے کبھی کبھی بہلا دیا مجھ کو کبھی سرمستیاں دے دیں میرے ساکھی کا انداز نظر یوں بھی ہے اور یوں بھی تو اس کا شوق ہوتا ہے کہ میں نیچے جاؤں لیکن وہ نہیں جا سکتے نہ موج جا سکتی ہے اور نہ جھاگ اسی طرح مرزا کہتے ہیں کہ اسی طرح ایک دنیا کو تحقیق کا محقق بننے کا بڑا شوق ہے لیکن ان میں استعداد فطری نہیں اللہ نے ان کو استعداد دی ہی نہیں جس طرح موج اور جھاگ کو نیچے جانے کی استعداد نہیں دی اسی طرح ہر ذہن کو ہر عالم کو محقق ہونے کی استعداد نہیں دی عالم تو ہو سکتا ہے لیکن محقق نہیں ہو سکتا محقق ایک بہت بڑا مقام ہے بعد لوگ کسی فکر میں مستغرق ہوں سوچ میں پڑے ہو مفقر آنا انداز تو علامہ اقبال کا ایک فوٹو آپ دیکھتے ہوں کہ جہاں علامہ سوچ رہے ہیں خاص انداز ہے ان کا تو وہ تو مفقر بھی ہیں محقق بھی ہیں تحقیق بھی اور ان کی تحقیقات آپ کے سامنے بھی ہیں لیکن اب یہ ضروری نہیں کہ جو شخص گردن جھکا لے اور سوچنے لگے وہ انداز بنا لے تو وہ محقق ہوگا تو یہاں مجھے مرزا بیدل کا ایک شیر مصرہ یاد آیا کہ گردن خر سر تحقیق بآخر دارد گدہ جو ہے یہ بھی بڑا اپنے آپ کو محقق سمجھتا ہے اس لیے کہ یہ بھی اپنی گردن کھرلی میں رکھتا ہے جھکائے ہوئے ہیں تو کیا یہ انسان سمجھے کہ جس کی گردن جھکی ہوئی ہو جو سوچ رہا ہو وہی محقق ہوگا اس لیے یہ بات نہیں کریں بلکہ ان محققین جو صلف ہیں جو گزر چکے ہیں ان کی تحقیق کا ایک سمندر ہے جو ہمارے سامنے مواج ہے اگر ہم ان کی تحقیقات میں غطہ ذہنی کریں تو ہماری زندگیاں گزر جائیں مگر ان کی تحقیقات ختم نہیں ہوگی اس کی وجہ بتاؤں میں آپ کو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تحقیق زیادہ محقق کیوں ہے وہ تو ہے محقق ہوئے لیکن لیکن ان کی تحقیق محقق کیوں ہے اس لیے کہ ان کا اہد رسالت محاب سے ہماری نسبت قرب زیادہ ہے جو لمحہ یاد رکھئے کہ جو لمحہ حضور رسالت محاب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اہد مقدس سے دور ہوتا چلا جا رہا ہے اس میں ازتراب بڑھتا جا رہا ہے سکون کا دور حضور کا دور تھا اسی لیے آپ نے فرمایا خیر القرون کرنی سم اللذین یلونہم سم اللذین یلونہم تو اصل میں حضور کا قرب جو ہے وہ سکون ہے تو آج ہم جس دور میں سانس لے رہے ہیں آپ اور میں ہم سب اس کا ازتراب دیکھ لیں آپ یہ باہر نکلیں شور غوغا دیکھیں آپ اب تحقیق کا وقت ہی نہیں لوگوں کے پاس قرآن بھی نہیں پڑھتے قرآن مجید کی تلاوت نہیں کرتے فقہ اور علوم کی طرف جانا تو اور بات نماز روزہ جو اسلامی فرائض ہیں ان کی طرف توجہ نہیں ہے قرآن مجید اچھے اچھے لوگ مذہبی لوگ جو دوسروں کو درس دیتے ہیں تلقین کرتے ہیں واض کرتے ہیں اگر ان کو بٹھا لیا جائے اچھے قاریوں کے سامنے تو وہ ان کا تلفظ بھی صحیح نہیں مشایخ کو دیکھیں علماء کو دیکھیں حفظ خراب ہے قرآن مجید صحیح نہیں پڑھ سکتے تو قرآن مجید کا سمجھ نا تو بات کی بات ہے تو یہ بنیادی خامیاں ہیں ہم میں ان کو دور کرنا چاہیے اپنی اولاد کو نسل کو قرآن مجید کی تعلیم دینا ضروری ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کہ میرے جو دوست ہیں ان کو نہ کوئی غم ہے نہ ان کو کوئی حزن ہے تو میں چونکہ یہ ایسا موضوع ہے اس پر اکثر لوگ بولتے رہتے ہیں سنتے رہتے ہیں آپ بھی میں یہاں ایک مختصرا کوئی بات کرتا ہوا چلتا جاؤں گا ولی ولی کہتے ہیں دوست کو تو آپ بتائیں کہ اللہ کے جو ولی ہیں جن کو اللہ نے دوست کہا ایک یہ ہے کہ ایک شخص خود کہے کہ میں تیرا دوست ہوں دوسرا کہے کہ میں تجھے دوست اپنا مانتا ہی نہیں تو اس ولایت کا کیا فائدہ آپ لاکھ کسی کو یار میں تیرا دوست ہوں وہ تسلیم ہی نہیں کرتا تو اس دوستی کا کوئی فائدہ نہیں تو اللہ تعالیٰ نے انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ ہمارا دوست ہے میری بات سمجھ نہیں بات غور سے سمجھ یہ انہوں نے نہیں کہا کہ اللہ ہمارا دوست ہے اللہ نے کہا یہ میرے دوست ہے کیونکہ اللہ کی بات کو بندہ ہونے کی حیثیت سے یہ رد نہیں کر سکتے کہ اللہ ان کو ولایت کا عزاز دے اور یہ رد کریں کہ ہم تجھے دوست نہیں مانتے یہ تو نہیں ہو سکتا لیکن یہ اگر کہیں کہ تو ہمارا دوست ہے تو اللہ رد کر سکتا ہے کہ دوست جب دوست سے ملتا ہے تو یہ موبائل بند کر دیں میرے پاس بھی ہے میں نے بند کیا تو دوست جو ہے وہ دوست کے ساتھ ملاتا ہے یہ بات پکی ہے اولیاء اللہ جن کو آپ کہتے ہیں وہ اللہ کے دوست ہیں تو ان کا حق کیا بنتا ہے کہ وہ اپنے دوست سے جو آنے والا ہے ان کے پاس اپنے دوست سے اس کو ملائیں یہی بات ہے نا آپ دیکھیں کہ اچھا کوئی آپ کا دوست ہو نا بہت اس سے محبت ہو تو کوئی آپ سے ملنے کے لیے آئے تو آپ کہیں کہ بھئی وہ کہیں کہ میں نے جان نا ہے تو آپ کہیں کہ نہیں میں نے آپ کو ایک صاحب سے ملانا ہے میں آپ کو جانے نہیں دیتا ان سے ضرور ملیے گا یہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں بولو آنے ہو نے ہو کہ نہیں آنے ہو چنگا دوست ہو ہے اس ہاں بند آن ہے کہ اس ہاں مل کے مینج ہو جان ہے ضرور ہی ملانا ہے اس واسطے ملانا ہے کہ میری اس محبت ہے میری نظر جس بڑی عظمت ہے میں ملانا چاہنا تسا نہ تعرف کوئی بھی نہیں لیکن تس انا گالے سن کے تس اچھا بھائی جس ملانا چاہنا اس ضرور مل سا کیوں کہ یہ جی کڑی کڑی آنا اس ملا سی اپنی دوستی نہ حق ادا کر سی جی میری نظر محترم دوست اور بزرگ دوست اس نال تس میں ملا ہے تی جس نال تس تلق خراب ہو سن تی تس نی کوشش ہو سی کہ اس بندے اس نال مل نا دیما سلام دعا بھی نا کرام بندہ سامنے آگیا بھئی بڑے ماشاءاللہ متبرک چے رہتے بڑے جببہ کو بہتے بڑے سنے حضرت پہ آنے بس چھوڑو چھوڑو خیر میں تس انہیں تفصیل بعد اجدت ساں ادھر آو اے مدر تلقا کیونکہ انہیں ملن نہیں کیونکہ اس نے آپ نہیں لگنی بگا ٹھیک ہے اللہ نے مقبول جڑن انہ نا تلق اللہ نہ لے اس واسطے انہ نے دروازے تے جڑا بندہ آنا نا او اپنے رفیق آلہ نال ساں ضرور ملانے انہ تُو وڈا تب کا جنہ نے وجہ توں اے خود اللہ نال ملے او انبیاء نال تب کا جس نی وجہ توں اے اللہ نے مقبول ہوئے انبیاء اپنے امت نے خواس کچھ درس دیتا ایسا تذکیہ نفس عطا فرمایا کہ اس حوالے نال او اللہ نال انا ملائیا تے مطلب اے کہ اے گال نہیں ہونی کہ جڑا دوست تُسا کو لائے جے تے تُسا اپنے کول بٹھا کرنے آکھو بس اور کوئی اتھے بندہ ہی کوئی نہیں کوئی شخصیت ایسی ہے ہی نہیں جی تینے قابل ملاقات ہوئے بس جو کچھ بھی ہیں اس شہر میں ہی میں ہی بس میں ہی 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 ہر چیز میں ہی ہی گل غلط ہے کسی اللہ نے ولی اس طرح نہیں فرمایا کہ اسی سب کچھ ہا حضرت علی فرمایا کہ کسی جگہ کٹ دیکھے نا جڑا مشکل کش ہا ہوئے اس ہا اتنا پتہ نہیں کہ میں مشکل کھولنے آلا اس اعلان بھی کرے اعلان بھی تک کرنا چاہیے نا ایک ڈاکٹر ہے اس ہا پتہ ہے کہ میں ڈاکٹری پاس کی تی ہے وہ لکھ نہ کہ لے آنے کہ میں وکیل لیکن انا لوگا نے موئے تو کسی معتبر روایت پیش کرو کہ حلال مشکلات اسیاں یا مہمہ یہ تس ہی آنے ہو علی مشکل کش آنے انہ نہیں آکھے آب تس ہی مشکل کش آنے ہو اس نے مفہومہ بھی سمجھو کہ مشکل کچھ آکے وے کہ علم دیا مشکل جڑیاں عام زینا تے حل نہیں ہونیا آپ نے دور ویچ جس وے آپ نے سامنے پیش کی اور او لوگ جڑے حضرت علی نال او تعلق جس طرح ہونا چاہی نہیں رکھنے کچھ اختلاف ہے انہ لوگا جس علم نہیں بیس ہوئی تے او مسئلہ علی اگئی رکھ کہ فیصلہ تُو کر سمجھائی نا اے اور مشکلہ نے اس قسم نے مسائل حل مشکلات اس قسم یہ چیز ہونی انہ لوگا اے نہیں آکھ آت اس وچ یہ مطلب نہیں کہ دوسرے جڑے فرقن لوگ انہ لوگا اس وچ غلو کی تا حد وچ ود گئے کہ جناب انہ لوگا کوئی تصرف نہیں کوئی چیز کچھ بھی نہیں کر سکنے بطانی آیت انسان ہوتے فٹ کی تیا یہ غلط تصور ہے یہ بھی غلط تصور ہے اللہ یاد رکھو کہ اللہ تعالی نے ان آیت جس بندے تے ہونی ہیں اور جو شخص عبادت اور تذکیہ نفس اور سیرت نبوی علیہ صاحب السلام تے چل کے آپ نے اندر ایک مقام اور نور پیدا کر کر نا تے اس نے جڑا لفظ مو میں نکل نا اللہ تعالی اپنے کمال فضل نی وجہ توں جبر نہیں توں سن نہیں کمال فضل نی وجہ توں اس لفظہ اس التجاوہ رد نہیں فرمانا اصنا بزرگان دین نئے تعلق نال ای بارگاہ نال ای تعلق اور ای یقیدہ ہونا چاہینا اس وچ اختلاف اتنی میں دستنا کئی دفعہ میں اپنے بیان میں چاہنا ہونا کہ اتنا عقیدہ حجوم پہ گیا اتنے پیڑ پہ گئی یقیدے ہر مسلک نہ ایک نمہ عقیدہ آگیا ایک نمہ چوشے پٹے کسی اس دور نے خاص طور تے بعض اہل سنت نے ایسے عقیدے سامنے کہنا ہے کہ اسنا صلف صالحین نے کتابہ میں چون روایات چون مستند روایات چون ثبوت نہیں ملنا لیکن او عقیدہ اگر تسی نہ رکھو تمام علماء بڑا مقام علماء سالحین متقی اور ایسے لوگ جنا فتوہ فروشی نہیں کی دینا ویچیا نے پیسے پیچھے دولت پیچھے وکے نہیں میں انہیں گال کر رہا انہیں سیرت پڑھو انہ لوگاں قدے اگل نہیں آقی کہ جناب اسی تو سا نہیں ایسی گل کر سا یا حاجت روائی کر سا یا تو سی او عقیدہ جڑے اللہ تعالیٰ نے ذات نہ لڑن توحید نہ لبا بستن او تسی عقید اس نہ رکھو یہ تا نبیان واسطے بھی حکم نہیں آیا کہ جو اللہ نے ذات وصفات جڑی مخصوصا اللہ نہیں ذات او عقیدہ تسی رب بنا کر نبیان واسطے قرآن مجید سراح تیس لیکن او تسی انبیان فیضان حضور علیہ السلام فیضان محدود ہو گیا ختم ہو گیا نعوذ باللہ آپ دنیا تو چلے گئے آپ دنیا ختم ہو گیا یہ بہت بڑی جہالت ہے بہت بڑی جہالت ہے اس تے کوئی حضور نال دوسر مسلک نہ کوئی بندہ سوچ سکنا کہ شاید اسی محض اپنی حسن عقیدت دس رہے آپ نال کہ ایسی گل نہیں بلکہ اس تے قرائن شواہد دلائل اور براہین ایسی گل نہیں میں جستا جی گل کرنا کہ شہید نے متلک جڑا قتل ہوئے اللہ نے رست اس واسطے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ اَمْوَاتِ اللہ نے رستے و جڑا مر ونجے قتل ہو ونجے اس نہ تُسی مردناک ہو دوسری جگہ فرمایا کہ ہزار ہزار کتنے گناہ کی تے بڑے گناہ کار کار کر اللہ نے شہادت ہو گئی ایک مقام مل گیا معصوم نہیں گناہ گار لو ساری زندگی گناہ کی تا اصلا کل فرست تے نہیں لیکن اللہ تعالی جان لیکن اس مقام تے پہنچے اللہ فرمایا انہ واسطے بھی فرمایا ایک تقوی اور طہارت تی زندگی جس بندے گزاری تے پھر شہید ہویا اس ہم انہ فرمایا کہ اے بھی مردہ نہیں تے اے بھی مردہ نہیں گناہ گار بھی شہید ہو گیا وہ بھی مردہ اس ہم آکھ ہو تے جڑا متقی آنا زندگی گزاری ہے تے پھر شہید ہو ہے اس ہم بھی مردہ آکھ ہو کیونکہ میرے رستے شہید ہو ہے جس ذات نے اُتے کلمہ پڑھے آ جس ذات ایمان آن دا حضور ایمان نہ آوے کوئی بندہ مر ہو 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 شہید ہو سک نہیں ہو سک پکی کہ لے نا علماء بیٹھے پوچھ مفتی بیٹھے لیکن جب تک آپ ایمان نہ مسلمان نہیں مسلمان نہیں شہید نہیں مرتبہ شہادت نہیں مل سک مرتبہ جس نہ کلمہ پہ پڑھ نہیں تو ایک گناہ گار بند اللہ نے رستج قتل ہو گیا اللہ فرما ہے مردہ نہیں جس وجہ تو اس مقام پہ پہنچ ہے اس زندگی نے متلق تسی آپ فیصلہ کرو مردہ تس آگ سک رہو جس نہ کلمہ پڑھ جس نے ایمان آن کے اوہ شہید اس مرتبہ دے پہنچ ہے غلام در غلام تھلے صف صف نہ آدمی حضور نہ مقابلہ کی تھے آپ نہیں دشان بڑی آلی اوہ مردہ نہیں تے جس آقا نی وجہ تو سوئے مقام ملے اس آقا تے موت نہ مردگی نہ اطلاق ہو سکتے دل عدو کے تپش بغض سے افسردہ ہیں مردہ کہتے ہیں جو ایسوں کو خود مردہ حضرات میں ذرا میں فیلنگ گرماوی سکنا لیکن میں چانا کچھ اقل لیں گلن اقل لیں انداز سنو وہ سارے آتھم آنے اے اون میں شروع کر دے وہ کوئی ایسی گل نہیں ہو سک رہے تبییت آگی تے کچھ کر بھی چھوڑا اچھا اون میں دستا کہ آپ نی شان جی یہ اصل آپ نی شان ہے اے آپ نی شان نہ ظہور کائنا تے سچ آکھاں تے رب دی شان آکھاں جس شان تی شان سب رب دی شان اسی خانقہ دے لوگاں صوفیانی اولاداں اسان پیودہ دے چند لوگ گئے اس شان نے ظہور واسطے اے حضرت پیر میر علی شاہ صاحب میرے جد ہم جد مشہور نہ تھے اس تے کئی لوگاں اعتراض کی تھا میرے مختلف خیال لوگ ملنے اعتراض بھی کرنے میں آرام نہ اعتراض سنونا ہونا پھر جواب بھی دینا ہونا میں مسئلے چھوڑا اعتدال رکھ رہا ہونا غصے نہیں ہونا دوسرے مخالف نہیں سنو جواب دے ہونا آکھ یہ کالی زلف آکھ مستانی بلکل معشوق آنا محبوب آنا انداز پیر صاحب بیان کا چھڑا نبی شان خلاف ناب ٹھیک بہرحال دوسرے اور بلکل اور فرقہ بڑے لکھیا آدمی ہے میں کہ جناب تو سانت خیال کوئی شمائل تریوز نارمی تعلق نہیں کیونکہ حدیث میں ملکر ہے میں کہا حضور نے صورت اگر تسی تاریخ نے نال تسی او تعالیم کے حدیث ایک تاریخ ہے تاریخ غلق بھی ہو سکتی صحیح بھی ہو سکتی لیکن حضور نے صورت نے متعلق اگر تسی کچھ پتا کرنا چاہو تو تو آڑے کو حدیث تو سوا کر رجی دے اللہ تعالی تساری تفصیل نے بیان کی تھی قرآن رجی تو بہن ساریاں ایسیاں چیزاں جس تفصیل قرآن رجی نہیں حضور نے صیرت دو زائر اپنے طرز عمل دو زائر امت ساری جو عمل کر لیے حضور نے صیرت تیب بہن ایک عمل کر بہن ساریاں مثالہ میں وقت نہیں بہرہ میں کہا کہ نات جو ایک ذوق اندر انہی اندر نہ ایک ذوق شیر نات اصل شیر شیر ایک اندر دا ذوق میں شائر ہوں ما پتہ کہ شیر کی چیز ہونی کچھ نہ کچھ سمجھ جائے سب تو پہلے خانکاری نظام وچ بہت پرانے حضرت موضوع چشتی ابو عساق شامی اور انہ لوگا نے دور وچ دمانے تون ایک موسیقی انہ صوفیاء وچ آئی بڑے بڑے لوگا موسیقی سما سنیا اے میں اعتراض دسنا کے صوفیاء تے اعتراض کے لئے دوسرے مخالفین نہیں ہیں کتابہ میں پڑھنی جائیے ہیں نا ایک محول میں رہ کے تے ہیتی کام مدد کرنا رہ رہ تے بس آکھ اے ٹھیک ہے ڈڈو آر بس کھو ہے جی کی جگہ پھر نہ رہ جا کہ یہ یسی بس ٹھیک ہاں دوسرے ہم سنو اوکی آ آکھ رہ علم اعتراض ہے کہ انا صوفیاں کے کام کی تا کہ وجد و سما مضامی لا کے تے لہو الحدیث نے ثبوت پیش کی تے اس کے بیعث لمی ہے بارال انا کے کی تا کوئی کام نہیں خلاف ہے اس تے بڑا مر کا آرائی ہوئی اور بڑی بیعث ہوئی اولیاء اللہ نے دور سما قوالی اس وچ صوفیانہ کلام پڑھے اگر بلنا ہے قوال اے جڑے کول کول اس نہ میں گلہ کرنے اللہ چونکہ دو ترے کنٹے چار کنٹے نہ کوئی معمولی چیز ہونی مبالغ نہیں صورت جس آنے قوال تے اے اے لفظ بولیا گیا زوق اور مستی واسطے اپنے اندر دنیا بیدار کرنے واسطے اے صوفیہ اے چیز ایجاد کی تھی اور بڑی قدیمی حضرت مودود چشتی رحمت اللہ مودودی صاحب نے مرہوم مودودی صاحب نے جد آلہ اور باقاعدہ مزامیر نال سمہ سننے مزامیر اور میں ایک گل کر جلا کہ چند علماء انہیں دورے چاہے تو نہ کہ صاحب کتاب لائے سارا سب بدت یہ ہے حضرت مودود چشتی سمہ سن رہے آپ اس عالم وشد انہیں نظر جسے لپائی اٹھ کے اللہ کر رکس کر اللہ سارے انہیں پگڑیاں سٹھ شوڑیاں کوالا نے پیرانچ اور سارے رکس کر کے اپنی خدمت ٹھٹھے کیونکہ وہ صاحب حال آدمی ہے صاحب حال حضرت خاجہ قدب الدین بختیار کا کی رحمت اللہ ہے آپ نے ملفوظات فرمان کہ جڑا شخص مجلس وچ بیٹھا ہو رہے اس ہز نہیں حاصل ہو رہے محضوظ نہیں ہو رہے اگر ایک وار اینج وی لی ریا ریا رہ رہ لوگاں دس ریا کہ میں بڑا سمجھ اللہ جل اس بہت بڑا گناہ اس ایک حرکت اگر کوشش کرے کہ اس نہ اظہار نہ کرے جو اس تکیفیت تاری ہے اگر بیمان سبر لبریز ہو گیا ہے نہیں بیس سکنا تو اٹھے ایک جائز حد بچ اگر حال کھلے یا کوئی چیز اٹھ کے تو کوال کچھ دے وے اے بات نکال لے سمہ واسطے تین چیز اے اولیاء اللہ نے چونکہ حوال ہے اے بھی اولیاء اللہ نے چیز میں نات در بھی آس ہاں تے اس ویچ اولیاء اللہ نے واسطے بھی ایک حل ہوئی کہ انا تین چیز خاجہ کتب صاحب مکرر فرمائی مکان زمان تے اخوان پہلے سما واسطے جگہ مکرر کرو ایک جگہ امن علی جگہ پھر ہم مسلک ہم خیال ہم ذوق لوگ کٹھے ہون اے ضروری ہے تیسری وقت مکرر ہو کس وقت تو کس وقت تک ایک ذوق نہیں کہ جڑا مرضی اندر بیہر ہے جس طرح آج کا سما شروع نہ کوالیاں نہ کوالاں پتا نہ وضو نہ دین نہ پتا نہ 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 روزہ تے تاریخ گفٹ اینڈ اسلامی آرڈیو ویڈیو سینٹر ایک ہزار سے زائد مختلف موضوات پر علماء اکرام کی بصیر تفروز تقاری قرآن ازام کے آواز میں تلاوت کلام پاک ناتو اور دلچسپ مناظروں کے آرڈیو اور ویڈیو کیسٹ دستیاب ہیں پوٹوہاری اشار قبوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد شف سیالوی کی کی پورے یوکے میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی تاریخ گفٹ اینڈ اسلامی آرڈیو ویڈیو سینٹر ٹین کارلائل روڈ نرس دنفیہ مسجد بریٹ فور آرڈ ٹیلیفون 480